اسلام علیکم ویئرز آج آپ سے بہت دکھی بات شیئر کر رہے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بڑے صاحب زادے آسیم جمیل جو ہیں ان کے وفات ہوگی ہے پہلے ان کی جو ہے نا ان اللہ و ان اللہ راجیون اس خبر کی تصدیق مولانا تاریخ جمیل صاحب نے خود اپنی ٹویٹ کے ذریعے کی ہے کہ آج تلمبہ میں بڑے بیٹے آسیم جمیل صاحب کا انتقال ہو گئے ہیں اور اس جو واقعی نادساتی موت نے موت کو اور زیادہ محول کو سوگوار بنا دیا آپ لوگوں سے درکواست کی اپیل ہے کہ فیملی کے بارے میں دعا کریں اور اللہ تعالی میرے بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ تعافیٰ فرمائے آمین اور یہ بات کا تھا کہ بہت زیادہ افوائیں پھیلنا شروع ہوگی کسی نے کہا کہ قتل کیا گیا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا پھر اس بات کی وضاحت کے لیے ان کے بیٹے لائیو آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میرا بھائی جو ہے آسیم جمیل صاحب وہ بچپن سے شدید ڈپریشن کا شکار تھے اور چھے مہینے سے ان کی بماری کو زیادہ ہی ہوگی تھی اس وجہ سے انہیں الیکٹرک شوکس دیا جا رہے تھے بجلی کے جھٹکے لگائی جا رہے تھے اور اب وہ نا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی خودکشی بھی کر سکتے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان کو اکیلہ نہیں جھوڑنا اس دن یہ کل گھر میں اکیلے تھے تفاقن تو انہوں نے اپنی بماری صرف چارے اتنا تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بجلی کا جھٹکہ دے کے اپنے جان دے لی لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پر اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی میں ان کی وضاحت پر حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوک دگایا جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے اگر وہ نہیں ذہنی طور پر ٹھیک تھے اگر انہیں خودکشی کر لی تو اس میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو بیچ میں نہ لائے کچھ ہے کہ خودکشی حرام ہے ان کے بیٹے نے یہ کر لیا وہ کر لیا پلیز مولانا تاریخ جمیل صاحب کی رسپیکٹ کریں سب لوگ اللہ ان کے بیٹے کو بخش دے آمیان